مزیدار سے فرائیٹ رائس کی ریسپی اس میں ایک گارلک کرش کر کے ڈال دیا ہے اب میرے پاس یہاں پہ تقریباً 100 گرام کے قریب لیفٹ آور بیف مینس پڑا ہوا تھا وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو تقریباً فرائی کر لوں گی یہاں تک کہ اس کا کلر چینج ہو جائے میرے پاس گھر میں جو بھی چیزیں تھیں پرانز بیف مینس اور ویجیٹیبلز بھی فریزر میں کچھ پڑی ہوئی تھی ان سب کو ملا کے میں نے مزیدار سے رائس پنا دیا جب گھر میں کوئی چیز نہ ہو تو بس فریزر میں جو بھی لیفٹ آور چیزیں ہیں ان سے آپ رائس بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بیف و غیرہ نہیں ہے یا صرف ویجیٹیبلز ہیں تو بھی آپ بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے 1 ٹی سپون جنجر پیسٹ ڈالا تھا اس کے بعد تقریباً 100 گرام کے قریب ہی میرے پاس یہاں پہ بیبی پرانز پڑے تھے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا اب ان کو اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی جنجر کارلک میں تاکہ گوشت کی اور پرانز کی سمیل ختم ہو جائے اگر آپ کو گوشت کا اور پرانز کا کمبینیشن اچھا نہیں لگتا تو آپ کوئی بھی ایک چیز انکلوٹ کر سکتے ہیں میرے پاس دونوں تھوڑے تھوڑے پڑے ہوئے تھے تو میں نے دونوں ہی ایڈ کر دیئے اب یہ دونوں چیزیں اچھی طرح فرائی ہو گئی ہیں اب میں نے ایک ایگ لیا ہے اور اس کو بیٹ کر کے وہ بھی اس میں ڈال دوں گی ساتھ میں میں نے 1 ٹی سپون سالٹ ڈالا تھا اور 1 ٹی سپون میں نے اس میں ریڈ کرش چلی ڈالی تھی تو یہاں پہ بیٹ کر کے میں نے ایک ایگ ڈال دیا ہے اس کو بھی ہلکا سا فرائی کر لوں گی باقی کے بیف میں نے سائٹ پہ کر لیا تھا اسی آئل میں میں نے ایگ فرائی کر لیا ہے اب وہ بھی میں منس کے ساتھ اور پرانز کے ساتھ مکس کر دوں گی میں شملہ میں جب لاتی ہوں تو جو بچ جاتی ہیں ان کو کاٹ کے فریزر میں رکھ لیتی ہوں وہ بھی میرے پاس کچھ پڑی تھی فروزن مٹر اور فروزن سویٹ کونز بھی پڑے تھے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر لیے ہاف میں نے انین کو چوب کر کے وہ بھی ایڈ کر دیا اب ان سب ویجیٹیبلز کو بھی میں ہلکا سائز کے ساتھ سٹیر فرائے کر لوں گی ساتھ میں میں نے رائس کو پہلے سے ہی بوائل کر کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ایک کپ میں نے رائس لیے تھے ان کو سوک کر کے بوائل کر لیا تھا اور ان کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیا ہے اب اس میں میں تھوڑے سا 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 ایڈ کر دوں گی ون ٹیبل سپون میں نے اس میں چلی سا 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 ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں سویا سا سا ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا بلیک پیپر بھی کرش کر دوں گی اب ایک سے دو منٹ کے لیے ان ساری ویجیٹیبلز کو میں تھوڑا سا اور سٹیر فرائے کر لوں گی اس کے بعد بوائل کیے وے رائس میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو ہلکا سا سٹیو فرائی کر کے دس منٹ کے لیے میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی فرائیڈ رائس بنانے کے لیے آپ ہمیشہ تھنڈے رائس یوز کیا کریں اس سے ایک رائس کا ٹیکسچر بہت اچھا آئے گا اور وہ بہت اچھے بنیں گے گرم گرم رائس کو اگر آپ ڈال کے مکس کریں گے تو ان میں ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ میں نے اس کو ٹین منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیا تھا اس کے بعد مزیدہ سے فرائیڈ رائس ریڈی ہیں آپ اس کو شاشلے کو منچورین کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو سو بچ فور واشنگ دا ویڈیو اللہ حافظ